بڑا طبقہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اچیو کرنا ہے کسی بھی فیلڈ میں ریسپیکٹیو فیلڈز ہو سکتے ہیں کوئی سپورٹس من بننا چاہتا ہے کوئی سنگر بننا چاہتا ہے کوئی اوریٹر بننا چاہتا ہے کوئی کچھ سائنٹس بننا چاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اس فیلڈ میں آلہ سے آلہ مقام حاصل کر لینا بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں لیکن کیا چیز آلہ ہے جیسے کوئی ہے جو بہت بہترین چور بننا چاہتا ہے اچیومنٹ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون تے کرے گا کئی بار کئی سوسائیٹیز میں غلط چیز کو صحیح سمجھا جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلط اور صحیح کیا ہے یہ کون بتائے گا نمبر ون نمبر دو کہ اگر کوئی کہتا ہے ہاں مجھے صحیح کرنا ہے اچھا کرنا ہے تو اچھا کیوں کرنا ہے اگر ہم دنیا کے لئے کریں گے تو دنیا میں تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اچھا کرتے ہیں ان پر لوگ ہستے ہیں تو اگر ہمارے سامنے یہ بات ایک نہیں ہے ایسی لوگ بھی ہیں جو اچھا کرتے ہیں اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں ان کے اس کانٹریبیوشن کو ان کے اس یوگدان کو قرآن میں اللہ نے کہا ہے قلیل من عبادی شکور میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے باہن نیچر انسان تھوڑا ناشکرا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کروڑوں احسان پانے کے بعد کہتا ہے کیا ملا اوپر والے کے تو ہم ان سے اگر امید لگائیں گے تو مایوسی ہی ہونے والی ہے اور یہی ریالٹی ہے کہ بہت سائے لوگ لمبے ٹائم تک اسی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے کہا ہے حل جزال احسان اللہ الاحسان اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھائی کے اور اسلام نے ایسی اچھائی بتائی ہے جس کا نام ہے جنت جہاں آتا ہے مالا آینون رات ایک ایسی جگہ جسے آنکھوں نے دیکھا تک نہیں وَلَا اُزُنُن سَمِيَت قانونے اس کے بارے میں سنا تک نہیں وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ الْبَشَرِ انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا انسان کے دل کی کپیسٹی تو اتنی بڑی ہے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بھیکاری ہے لیکن وہ بادشاہ ہونے کا خواب بھی دیکھ لیتا ہے کہ ہاں اگر میں بادشاہ ہوتا تو ایسے میرے تھاٹ ہوتے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ انسان یہ ایمیجن نہیں کر سکتا کہ جنت ایک اتنی خوبصورت جگہ کہ انسان کی ایمیجنیشن سے بھی بہتر اور ویسی جگہ اوپر والے نے تیار رکھے قرآن میں آتا ہے اُو اِدَّت لِلْمَتَقِين یہ جگہ تیار ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ اچھے راستے پر چلنے والوں کے لیے تو وہ چیز ری کمپنسیشن ہے یہ دنیا کیا ری کمپنسیشن ہے مل جائے گا تو کیا فائدہ ہوگا بہت سائے لوگ ایسی چیزوں کو ٹھکرا دیتے بلتے ہیں نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اصل بات تو یہ ہے وہ بڑے گول کی طرف نظر رکھیں گے نہیں تو ہم اچھائی کی راستے پر چلنے ہی پائیں گے مطلب اگر آپ چھوٹے چھوٹے گول ہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ تو دنیا کے جو اچیومنٹ ہیں they are small goals اور ان کی وجہ سے آپ کچھ بہت اچھا کام لمبے وقت تک نہیں کر پائیں گے ایسا آپ کہنا چاہتے ہیں اگر دنیا ہی مقصد ہوئی تو نہیں کرو